اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب آئی ہوپ آپ لوگ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے اور مزے میں ہوں گے میں بھی الحمدلیل آپ بلکل ٹھیک ہوں تو یہاں پر ابھی ہم لوگ ناشتہ دن کر رہے تھے آج کو جو ولاغ ہے وہ بہت زیادہ مزیدار ہے اور آپ سب کو بہت زیادہ ویٹ ہے شادی کب ہے شادی کب ہے تو فائنلی شادی کے جو ولاغ ہے وہ آنے سٹارٹ ہو گئے ہیں آج جو ہے اس میں میں آپ کو دکھاؤں گی کہ بھابی کے گھر سے جو بھی فرنیچر بغیرہ آیا ہے وہ سب چیزیں آئی ہیں اس کے بعد ہم سب ملکی سی ولاغ میں اس کو سیٹ کریں گے بھابی کا روم جو ہے وہ سیٹ کریں گے اور انشاءاللہ کل کے ولاغ میں آپ کو جو ہے اپٹن کی ویڈیو مل جائے گی تو اب آپ کے انتظار کے گھڑیاں ختم ہوئیں اور تھانکیو سو مچ آپ سب اتنے پیارے پیارے کومنٹس کرتے ہیں اور ریپلائے میں تھوڑا سا جو ہے وہ لیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ یو نو شادی کے ایکٹیوٹیز بہت زیادہ آپ کو بزی کرتی ہیں تو فائنلی یہاں پر جو لائٹنگ وغیرہ ہے اوفیشلی شادی والی وہ بھی ہو چکی ہے اور یہاں پر میرا ایک دراز کا پارسل آیا تھا بہت بزی تھی اس کو بھی بس میں نے سائٹ پر کر دیا کہ بعد میں اوپن کر کے جو ہے میں دیکھوں گی اور یہاں پر جو فرنیچر ہے وہ ابھی آیا تھا کچھ چیزیں جو ہے وہ آ کے بھی لگ چکے ہیں تو مجھے جلدی سے یاد آ گیا کہ ولاغ تو اپلوٹ کیا نے اپنے ویورز کو مجھے دکھانا ہے تو خیر یہاں پر ابھی یہ سب لوگ جو ہے چیزیں لے کے آ رہے ہیں روم میں اور اس کو بھی ہم نے سارا سیٹ کرنا ہے ابھی جسٹ یہاں پر چیزیں لا کے رکھی ہیں اور سٹیپ با سٹیپ ان کو سیٹ کرنا ہے اور جتنے بھی کبارے بچے ان سب کے دل جو ہے نا وہ مچل رہے ہیں اور سب جو ہے اس کو کانگریچولیشنز کہہ رہے ہیں سینٹر والا جو ہے وہ دلہا ہے اور سب جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ بڑے ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں کیونکہ اوفیشلی جو شادی ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور جیسے نیو چیز جائیں ہیں تو بچے بس کبھی اس چیز پر بیٹ یہ سب سے زیادہ ایکسائٹمنٹ نہ گھر میں کوئی نیو چیز آنے کی بچوں کو ہوتی ہے تو یہ بہت ہی خوبصورت سا بیٹ تھا جو کہ بلیو اور مطلب لائٹ گولد سا جو ہے اس کا کنٹراس تھا اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ ابھی کچھ چیزیں جو ہے صرف بیڈی آیا باقی جو ہے وہ آ رہے ہیں اور ابھی ہم لگے ہی سوچے تھے کہ کہاں پر کیا چیز رکھیں تو یہ اس علماری کا جو ہے وہ ہمیں ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا تھا اس کو کبھی اٹھا کے ہم یہاں رکھتے تھے کہ یہاں رکھ لیتے ہیں وہاں رکھ لیتے ہیں یوں نو ایسا ہی ہوتا ہے جب کوئی بھی نیو چیزیں گھر میں آتی ہیں تو پھر آپ کو وہ مطلب اس کی سیٹنگ سمجھ میں نہیں آتی کہ کس طرح سے کریں جو اچھا بھی لگے تو خیر پہلے ہم لوگوں نے بیٹ سامنے والی سائٹ پر لگایا تھا اب بھی ہم نے یہ سائٹ چینج کر کے اس سائٹ پر جو ہے وہ بیٹ کر دیا ہے وہاں پر ڈریسنگ اور علماری کر دیا اچھا آپ لوگوں نے کارمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ کہاں پر جو ہے وہ کیا سیٹنگ ہونی چاہیے یا آپ لوگوں کو بیٹ جو ہے وہ کہاں اچھا لگے ایک میں نے آپ کو پہلے بیو دکھایا تھا دوسرا ابھی دکھایا ہے اور اس کے بعد یہاں پر کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جو رکھنے والی تھیں جو علماری میں جو ہے وہ لگانے والی تھیں بس ابھی ہم وہی کام کر رہے تھے اور بچوں کے ساتھ یہ سب کام بہت مشکل ہوتے ہیں تو خیر میں میرے بچے کیونکہ بہت زیادہ رو رہے تھے تو میں یہاں بیٹی ہوئی تھی اور چھوٹی بہن جو ہے وہ یہاں پر سارا جو ہے وہ سیٹ کر رہی تھی اور میں نے کہا میں بس اپنے بچوں کو سلا دوں اور اس کے بعد پھر آکے تمہارے ساتھ ہیلپ کرواتی ہوں اور ہم دونوں مل کے جو ہے یہ سارا کام ڈن کرتی ہیں اور یہاں پر کچھ اور بھی چیزیں تھی سنبھالنے والی مطلب یہ بھی ایک بہت اچھا خاصا کام ہوتا ہے سب چیزیں پہلے تو سیٹ کرنا ان کو منیج کرنا پھر جو سنبھالنے والی چیزیں ہیں وہ سنبھالنا اور یہ بھی کافی ہے لمبا چوڑا کام ہو گیا تھا اور اس کے بعد یہاں پر جو ان کے برطن تھے وہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے یہاں پر جو علماری میں لگا دی تھی اچھا یہ علماری آپ دو طرح یوز کر سکتے ہیں کپڑوں کے لئے بھی اور برطنوں کے لئے بھی ہم نے فی الحال اس کو برطنوں کے لئے یوز کی ہے اور سیٹنگ جو ہے ہم لوگوں نے اب یہ دوبارہ سے چینج کر دی تھی کیونکہ وہ والی سب کہہ رہے تھی اتنی اچھی نہیں لگ رہی تو اب ہم لوگوں نے اس طرح سے جو ہے اس کی سیٹنگ کی دی اب ڈریسنگ جو ہے وہ دوسرے سائٹ پر آگئی ہے بیٹ جو ہے وہ دوسرے سائٹ پر چلا گیا ایکچولی میں نا ہمارا روم کافی زیادہ بڑا ہے تو اسی لئے چیزوں کو مطلب وہ نا تھوڑا خالی خالی لگ رہا ہے تو خیر اس کو ابھی ہم لوگوں نے سوچا کہ تھوڑا اور فل کریں گے لیکن بعد میں تو خیر اس کے بعد کیونکہ ہم لوگوں کو باہر جانا تھا ابھی ہم لوگ باہر آئے تھے اور یہاں پڑی میری سسٹر ایک شاپ پر آگئی ہے پنسار کے دکان تھی لیکن پنسار کے دکان یوزیلی میں نے بہت گندی دیکھی ہیں لیکن یہ والی جو تھی نا یہ بہت اچھی صاف ستری ویل آرگنائز تھی ساتھی میں ان کا ایک ڈاکٹر بھی تھا آپ ان سے مشورہ کریں اور جو بھی آپ نے لینی ہے دوائی وغیرہ وہ یہاں سے آپ لے سکتے ہیں مطلب پنسار کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد ابھی ہم لوگ جانے لگے تھے باہر کچھ کھانا شانہ کھانے کے لئے کیونکہ کافی کام کیا ہے اور ہم لوگ کافی زیادہ کیونکہ بزی تھے کاموں میں ہی تو کھانا نہ بنایا کسی نے اور نہ کھایا اور ابھی ہم لوگ فائنلی جانے لگے تھے باہر کے باہر سے ہی جا کے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کھا لیتے ہیں اور باہر جو ہے وہ بہت زیادہ سرتی ہے اور یہاں پر ایک نیو جو رول ہے وہ آ گیا کہ جی آٹھ بجے آپ نے مارکٹس بند کر دینی ہے اور سارے ریسٹرانٹس بند کر دینے ہیں اور ابھی اس ٹائم پر رات کے تقریباً دس ساڑھے دس بجے کا ٹائم تھا اور بس ابھی ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں کچھ کھانے کے لیے جو ہے وہ ملتا بھی ہے کہ نہیں کیونکہ ابھی سے جو ہے یہ لا آ گیا ہے کہ جی آپ نے جو ہے وہ کچھ بھی مطلب آٹھ بجے کے بعد آپ کو نہیں ملے گا تو خیر ابھی ہم لوگ جا رہے تھے ڈی ایچے اور ڈی ایچے جانے کا جو راستہ ہے یہ سارا وہ تھا اور یہ مجھے اتنا پیارا لگ رہا تھا یہ جو انڈر پاس تھا یہ بہت ہی خوبصورت تھا اور باقی فوق آج بہت زیادہ تھی اور کچھ ہفتہ ایک ہو گیا اتنی زیادہ جو ہے وہ فوق ہو رہی ہے رات میں آپ باہر جائیں سم ٹائمز تو اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کو ڈرائیو کرنے میں بھی پرابلم ہو رہی ہوتی ہے اور جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ریسٹرانس بند ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں آئے تو یہاں پر بھی ریسٹرانس جو تھا وہ بند ہو چکا تھا اس کے بعد ابھی ہم لوگ جانے لگے تھے کہیں اور کھانا وغیرہ کھانے کے لیے کیونکہ میں نے بتایا بھی یہاں سے کچھ بھی ملنا مشکل تھا اور یہ ڈی ایچے تھا جو کہ دس گیارہ بجے اس طرح سے جو ہے وہ وران سا لگ رہا تھا بلکل خالی خالی لگ رہا تھا ورنہ یہ جگہیں جو لوگ رہتے ہیں یا جو زیادہ تر آتے جاتے ہیں ڈی ایچے میں ان لوگوں کو پتا ہے یہ سب جگہیں جو ہے یہ بہت زیادہ کراؤڈی جو ہیں وہ پلیسز ہیں یہاں پر رشت جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے لیکن آج یہ بلکل سناٹے کی جو ہے نا سناٹا یہاں پر جو ہے وہ بلکل نظر آ رہا تھا اور خیر ایک اور ریسٹوران سے ہمیں کھانا مل گیا کیا ملا ہے یہ بھی ابھی کرتی ہوں اب میں آپ کے ساتھ شیئر اور جیسا کہ سرتی بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھ چکی ہے آج کل تو اب ذرا سی بھی کولڈرنگ پیئے نا فوراں آپ کو فلو گلہ خراب یہ سب پرابلم جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ میں نے جب یہاں سے کھانا کھایا تو مجھے بھی یہاں سے جو ہے وہ ہلکا سا گلہ خراب سٹارٹ ہوا ہے اس کے بعد فلو سٹارٹ ہو گیا کیونکہ میں نے ایک تو سردی بہت زیادہ تھے اوپر سے میں نے یہاں سے جو ہے وہ ڈرنگ پی لی تھی تو خیر ہم لوگ آ گئے تھے نیو یورک پیزا کیونکہ یہ پیزا میرا بہت زیادہ فیوریٹ ہے اور یہاں پر بھی ویسے تو میں نے بتایا سب ہی کچھ بین ہیں لیکن انہوں نے لائٹس آف کی مئی تھی اور بس آپ اپنا آرڈر دیں اور یہ آپ کو گاڑی میں جو ہے وہ پہنچا دیتے ہیں ہم لوگوں نے یہاں پر ہی بیٹھ کر کھایا اور اتنی سردی میں گرم گرم پیزا کھانے کا جو ہے وہ مزہ آ گیا سادھی میں کیونکہ بچے تھے ہمارے ساتھ تو بچوں کے لیے ہم لوگوں نے یہاں سے جو ہے وہ فرائز لے لیے تھے اور اس کے بعد میں نے انجوائی گیا یہاں پر پیزا اور یہ جو پیزا ہے نیو یورک یہ بہت مزے کا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ جو سائٹ پہ آپ کو کرسٹ نظر آ رہا ہے اس کے اندر بھی ساری انہوں نے چیز فیلٹ کی ہوتی ہے جو کہ میرا سب سے فیوریٹ پارٹ ہے اس پورے پیزا میں اور یہاں پر ابھی ہم لوگ آئے تھے پیچول پمپے اور یہاں ساتھ ہی میں مجھے ایک شاپ نظر آئی اور میں نے کہا چلو یہاں سے جو ہے وہ جا کے کچھ بچوں کے لیے لے لیتے ہیں کیونکہ رائن نے شور مچایا ہوا تھا مجھے جو ہے وہ لیز کھانا ہے اور یہ ایک شاپ مجھے اتنی اچھی لگی نا یہاں پر جتنے بھی لوگ مطلب آؤٹ آف کنٹری سے آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو باہر کی ہر چیز ملے گی پرائز جو ہے وہ ٹو مچ ایکسپنسیو ہے اور آف کورس وہ ہوتے ہیں کیونکہ انہوں کسٹم وغیرہ ڈل جاتا ہے لیکن جو بھی جیسے میرے بچے پکی ہیں رائن نے بہت شور ڈالا ہوا تھا مجھے ڈوریٹوز کھانے ہیں تو یہاں سے ڈوریٹوز بھی مل گئے مطلب جتنی بھی باہر کی چیزیں ہیں وہ سب آپ کو چیزیں یہاں سے مل جائیں گی تھوڑی سی ہوں گی پرائزی لیکن سیم وہی ٹیسٹ ہے وہی کوالیٹی ہے وہی چیزیں ہیں اور میں نے تو شکر ادا کیا کہ چلو کوئی تو دکان مجھے جو ہے وہ سمجھ بھی آئی کیونکہ یہ کافی دن سے شور ڈال رہا تھا یہ پرنگلز جو ہے وہ کھانے تھے تو شکر ہے یہاں سے جو ہے یہ دونوں چیزیں مل گئی ہیں اور اب جو ہے اس کو بھی سکون ہوا ہے اور اس سے زیادہ مجھے جو ہے وہ سکون ہوا ہے تو جو بھی لوگ ادر کنٹری سے آتے ہیں اور یہاں پر اور بھی مطلب ڈیفرنٹ ایسے بچوں کی جو بھی بچے جس کے بھی جو بھی لائک کرتے ہیں تو یہ یہاں پر جو ہیں جی ڈوریٹوز فائنلی ہمیں مل گئے اور اس کے علاوہ یہاں پر ساری باہر کی جو ڈرنگز ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو مل جاتی ہیں مطلب یہ اوورال جو شاپ ہے نا وہ مجھے بہت اچھی لگی ڈرائی فروٹس بھی مطلب ایچ ان ایوریٹنگ اس کے علاوہ میری شال کو سونف کھانا بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اور ان کی جو سونف ہے نا وہ بھی بہت اچھی تھی مطلب کہ موٹی موٹی سونف تھی جو بچے ایزیلی جو ہے وہ کھا سکتے ہیں اور پاپا اور سسٹر بچوں کو جا کے چیزیں پہ گرہ جو ہے وہ دلوا کے لے کے آ رہے تھے اور ابھی فائنلی ہم لوگ جو ہے وہ اندر آ چکے ہیں چھوٹی جو ہے وہ اب جا آ رہی ہے اپنی چیزیں لینے کے لیے اور پاپا کیونکہ اتر کے اندر نہیں گئے تھے تو یہاں کی چائے جو ہے وہ بڑی مزے دار تھی ایک بندہ جو ہے اس نے وہاں سے چائے لی اور وہ دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ بڑی مزے کی چائے تو میں نے بھی ساتھ ہی آرڈر کر دی کہ ہم بھی جو ہے وہ چائے پیتے ہیں کیونکہ کھانا تو کھا لیا تھا اور ابھی جو ہے وہ چائے کا مور تھا پاپا میرے پیجا نہیں کھاتے انہوں نے پیجا نہیں کھایا تھا تو اسے لیے انہوں نے جو ہے یہاں سے چائے پی لی تو خیر بڑی ہی مزے دار سے جو ہے یہاں پر ہم لوگوں نے چائے پی اور اس کے بعد باہر جو ہے وہ بہت زیادہ فوق تھی اور اب زیادہ مزہ آ رہا تھا مطلب کے ڈرائیو پہ جانے کا کیونکہ پہلے سے اگر آپ میری ویڈیو پہ غور کریں تو ابھی زیادہ جو ہے وہ فوق ہے تو بس ابھی ہم لوگ جانے لگے ہیں وہ آپیس اپنے گھر پہ بہت زیادہ فن کیا اور بہت زیادہ ٹائٹ بھی ہو گئے کیونکہ آج کافی زیادہ جو ہے وہ کام بھی کیا ہے اور بس آج کو جو میرا ویڈاک تھا وہ یہاں تک کہہ ہی تھا آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور لائک کریں اور اس کے بعد سبسکرائب بھی ضرور کریں میرے چانل کو اور انسیگرام پہ بھی کریں مجھے فالو اور اب آپ لوگ دے دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ and بائی بائی